اہلوہ سہل مرحبا پہلے ان دو تعبیرات کو دیکھ لیتے ہیں بحثہ ان اور بحثہ فی بحثہ ان کے معنی آتا ہے تلاش کرنا اور بحثہ فیل کے بعد میں اگر ہم ان سلہ ہٹا کر کے فی سلہ لگا دیں گے لفظ فی لگا دیں گے جو کہ حرف جر ہے تو اس کا ترجمہ بالکل بدل جائے گا اس کا ترجمہ ہو جائے گا غور و فکر کرنا ریسرچ کرنا جبکہ بحثہ ان کے معنی ہوگا تلاش کرنا تو اب دیکھ لیتے ہیں ان تعبیرات کو جملے میں استعمال کس طرح کرنا ہے یہ ہم نے ایک جملہ بنایا ہے اور اس میں بحثہ عن جو تعبیر ہے اس کو استعمال کیا ہے اس کا ترجمہ ہے یہ مفہول لہو ہے تلاش کرنے کے لئے اب یہ ان سے لے کے ساتھ میں اگر بحثہ آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا تلاش کرنے کے معنی میں جیسے کہا بھی بتایا بحثا عن جامعہ دن جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو ایک یونیورسٹی کو تلاش کرنے کے لئے ذات تسہیلات الجدیدہ تسہیلات کہتے ہیں سہولیات کو فیسلیٹیز کو ذات تسہیلات الجدیدہ نیو فیسلیٹیز والی یونیورسٹی جس میں جدید سہولیات ہوں ایسی یونیورسٹی کو تلاش کرنے کے لئے تو کیا ترجمہ ہوا؟ میں لگنا ہوایا ایک جدید سہولیات والی انیورسٹی کو تلاش کرنے کے لیے اب دوسری تعبیر استعمال کر کے دیکھتے ہیں ہماری دوسری تعبیر تھی بحث فی جس کا معنی ہے غور و فکر کرنا التحق تو بجامعہ تی مولانا آزاد للبحث فی الادب العربی التحق یلتحق مانی آتا ہے ایڈمیشن لینا داخلہ لینا ترجمہ ہوگا میں نے مولانا آزاد جامعہ کا معنی آتا ہے انیورسٹی مولانا آزاد انیورسٹی میں داخلہ لیا لِلبحث فی الادب العربی آپ کو یہاں فوکس کرنا ہے بحث فی مانی کیا ہے تحقیق کرنا ریسرچ کرنا عدب عربی میں یعنی عربی عدب میں ریسرچ کرنے کے لیے عربی عدب میں تحقیق کرنے کے لیے اس تعبیر کو آپ غور سے دیکھیں لَا مَسَ شَيْءُنْ أَسَّمْعَا کوئی چیز سننا یہ ایک بڑی اچھی تعبیر ہے یہ تعبیر اس معنی کو عدہ کرنے کے لیے کہ میں نے کوئی چیز سنی یا کسی شخص نے کوئی چیز سنی تو یہاں پر پہلے اسی تعبیر کا ترجمہ کر لیتے ہیں لَا مَسَ يُلَامِسُ مَانَا آتا ہے چھونا لَمْسِ کے معنی آتا ہے چھونا اور السمعہ کے معنی آتا ہے سُننا یا قوتِ سمعات لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے کان مطلب یہ ہے کہ کسی چیز نے کان کو چھوا یہ شیعہ جو شیعہ جو استعمال کیا ہے یہاں پر کوئی نو کوئی مفعول آئے گا ٹھیک ہے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ کسی چیز نے کان کو چھوا یعنی کان میں کوئی چیز پڑھی یعنی کہ کوئی خبر سنی تو اس کو اب استعمال کس طرح کریں گے یہ دیکھ لیجئے گا بڑی اچھی تعبیر ہے لامسا سمعی خبر التظاہرات فی دلہی لامسا چھونا سمعن کان خبر التظاہرات تظاہرات کے معنی ہے جو پروٹیسٹ ہو رہے نا آج کل تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تظاہرات مظاہرے میرے کان کو چھوا مظاہروں کی خبر نے دہلی میں یعنی دہلی میں جو مظاہرے ہیں ان کی خبر نے میرے کان کو چھوا یہ ہو گیا ہے لفظی ترجمہ محاوری ترجمہ بالکل مختلف ہو جائے گا اور وہ سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ میں نے دہلی میں ہونے والے مظاہروں کی خبر سنی تو وہ ہو گیا ہے نا بالکل مختلف تو اب آپ اس کو اپنے تکلم میں استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اپنی تمرین میں یا مقالے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک آخری تعبیر اور دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم سوال کرنے کے عربی جب بناتے ہیں کہ میں نے سوال کیا میں نے پوچھا تو اس کے لیے ہم صرف سآلہ فعل کا استعمال کر دیتے ہیں کہ سآلتو لیکن یہ ایک بڑی اچھی تعبیر ہے اس معنی کو عدہ کرنے کے لیے تراح السؤال یا قدم السؤال ان دونوں کا سیم ترجمہ ہے سوال کرنا جو سآلہ کا ترجمہ ہے وہی ان دونوں کا ہے لیکن یہ ایک محذب انداز میں ہے جب ہم کسی بڑے سے سوال کریں گے تو اس کے لیے یہ ان دونوں فعلوں میں سے ان دونوں تعبیرات میں سے کوئی بھی ایک تعبیر استعمال کریں گے تو جملہ بڑا اچھا ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائے گا اس کو جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں ان دونوں تعبیروں کو تو یہاں حضرت الاستاز پر فوکس کیجئے ایسے بھی کہہ سکتے تھے لیکن جب حضرت لے کر کہیں گے تو جملہ بھی خوبصورت ہو جائے گا بولنے میں بھی اچھا لگے گا اور زیادہ محذب ہو جائے گا ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے میں نے اپنے استاز سے سوال کیا میں نے استاز سے پوچھا میں نے استاز سے سوال کیا آج کے لیے بس اتنا ہی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میرا آپ لوگوں سے مشورہ بس یہی ہے کہ آپ ان تعبیرات کو لکھئے جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے تکلم میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنا خیال لکھئے اسلام